دوستو گرمی کے دنوں میں دودھ کا فٹ جانا بہت ہی عام بات ہے تو آپدہ آ ہی چکی تھی تو اسے افسر میں کیسے بدلا جائے آئیے آج وہی دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کڑاہی لیا ہے اور اس میں ہمیں نے ڈال دیا ہے ایک چمس تیل ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمس سونف تیل ہمارا جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہمیں نے اس میں سونف ڈال دیا ہے اور سونف ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ہری مرچ جس کو مست اوول طریقے سے میں نے کٹ کر رکھا ہے آج کل یہی سٹائل ہے نا دوستو آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ اس طریقے سے ہری مرچ کو کٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاج جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر رکھا ہے اس کو بالکل ہمیں فائن چاپ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں اس کو پیسنے ویسنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سمپل ہی پیاج کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا چمچ کشمیری مرچ پاؤڈر اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ حلدی پاؤڈر ان ساری چیزوں کو ڈال کی ساری چیزوں کو اچھی طریق سے مکس کر کے ہم لٹ کو لگا دیں گے کور کر کے ہمیں دو سے تیر منٹ کے لیے پکانا ہے اور اتنے میں ہمارا پیاج ہلکا سا شرنک کر گیا ہے پیاج تو پک گیا ہے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے جو فٹے ہوئے دودھ سے بنایا ہوا پنیر ہے وہ پنیر اور پنیر اچھی طریقے سے میں نے کرش کر لیا ہے اس کو دوستو جب دودھ فٹنے کے بعد جب اسے چھنی کر کے رکھنا ہے اسے بہت ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ ہمیں پنیر بھرجی ہی ریڈی کرنی ہے تو اس کو بہت ڈرائی نہیں کرنا ہے اس میں بہت زیادہ اس کا ہمیں پانی نہیں نچوڑنا ہے سمپلی اسے ہینگ کر کے رکھ دے اور اس کے بعد اس طریقے سے یوز کریں اس میں ہمیں پنیر کو کرش بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے اسے بہت زیادہ نچوڑا ہی نہیں اس کو بہت زیادہ سالیڈ ہی نہیں کیا ہے اور پنیر کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے ملا دیں گے جس سے کہ پنیر کے وائٹنیس اس میں سے ہٹ جائے گی یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری سبجی ہلدی اور کشمیری میرچ پاوڈر کی وجہ سے ایک اچھا سا کلر لے لی ہے اور اب اس سٹیج پہ ہم اس میں آڈ کریں گے نمک سوادہ نوسار یہاں پہ میں نے آدھا چمچ نمک آڈ گیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لی کم یا زیادہ رکھے آپ دیکھیں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس سے بن کے تیار ہو جانے والی ریسیپی پنیر بھرجی بہت ہی ایزلی بنا کے میں نے ریڈی کر دیا ہے اور یہاں پہ ہماری پنیر بھرجی تو پوری طریقے سے ریڈی ہے اب آتی ہے اس کی سرونگ کی باری آپ اسے چپاتی کی ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ لے سکتے ہیں پراتھانان کچھ بھی لے سکتے ہیں دوستو مجھے تو یہ سمپل چپاتی کے ساتھ بھی بہت زیادہ پسند ہے تو آج میں اس کے ساتھ چپاتی ہی میں ریڈی کر رہی ہوں اور پنیر بھرجی ریڈی ہے چپاتی بھی آلماسٹ ریڈی ہے اب آتی ہے اس کی سرونگ کی باری تو گرمی کے سمیں میں ہمیں سالیڈ کا پریوک ضرور کرنا چاہیے تو میں نے یہاں پہ ککمبر یعنی کھیرے سے سلاد بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ روٹی اور سمپل پنیر بھرجی یہ اس کا کامبینیشن بہت ہی لازواب جاتا ہے اور ساتھ یہ بہت کم ٹائم میں بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے تو مجھے پوری امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ پسند آئی ہو تو ایک لیک ضرور کر دیں